موسیقی اس میں اس کا اومن یہی تفسیر کی جاتی ہے کہ یہ جو چیز ہے جو تمہیں دی گئی ہے یعنی قرآن یہ بہت بہتر ہے باقی سب چیز جو کسی اور کو مل سکتی ہے اسی تغنی کی ایک فضائل عمال میں حدیث آئی ہے سعید بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر کسی کو قرآن کا علم دے گیا ہے پھر وہ کسی اور چیز کو اس سے زیادہ بہتر سمجھے تو اس نے اس چیز کی قدر نہیں کی جو اس کے پاس پہنچی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عملی طور پر اجتماعی طور پر اومت اس بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو غیر دینی علوم ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں یعنی اس کو دیکھ لیں کہ کتنے بچے کیا پڑھ رہے ہیں تو اس سے پتہ چند جائے گے کہ کس چیز کو قیمتی سمجھا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاتمتین و نجف تو اقبال تو بج گیا مگر باقی ساری امت اس مسئلے میں مبتلا ہے کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہیں جلوہ دانش فرنگ سے تو اس میں بہت سارے دھوکے ہیں اور اس کو سمجھنا آج ایک یعنی وقت کی جو بہت شدید ضرورت ہے وہ ایک جدید علم الکلام کی ہے کہ کیسے ہم ان سے ان کے میدان پر مقابلہ کریں یہ نہیں ہے ایمان والوں کی نظر تو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب باطل ہے مگر اس سے کام نہیں بنتا بلکہ اس سے الٹا کام ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو یعنی واقعی بات یہ ہے کوئی آئے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں اور اس کی پھر وہ لمبی چوڑی دلیل بھی دے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس میں جائیں ہم کہیں کہ یہ ایسے ہی بیکار ہے مگر اگر ساری دنیا اس کو دلیل کو مانتی ہے تو اب ہم اس کے دلیل میں پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا اور پھر اس کو کیسے حمال کریں کیونکہ اب دنیا اس میں مقتلہ ہے اگر مقتلہ نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں پیش آتا تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ایسا کہ اس امت میں یہ ہوا ہے بلکہ یہ مسئلہ پہلے بھی ایک بار پیش آ چکا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب یونانی علوم کا چرچہ ہوا اور شہرت ہوئی اور امت میں عام طور پہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا اور اس طرح سے کہا جاتا کہ عقل اور وحی برابر ہے یعنی جو عقلی دلیل ہے وہ وحی کے برابر تسلیم کی جائے گی مگر یہاں پہ عقل سے عقل ہی مراد ہے بلکہ عقل سے یونانی فلسفہ مراد تھا جو آج کل یعنی واضح نہیں ہوتا ہے بات کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ یونانی فلسفہ سے امت مرعوب ہو چکی تھی اور پیجد ہے بیچارے سیدھے ساتھے عرب تھے وہ آئے تھے سیدھی ساتھی باتیں کرنے آتے سہرہ سے آئے تھے یہ یونانی فلسفہ بڑا گمبیر بڑا پیچیدہ بڑا گنجھلک پسن کا وہ ظاہری بات ہے کہ مرعوب ہو گئے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بلکہ حارون رشید نے اس کو جبرن لاغو کر دیا اس نے کہا کہ یہ سٹیٹ ریلیجن ہے یہ سب لوگوں کو اس میں ماننا ہوگا جو نہیں مانے گا اس کو سزا ملے گی تو وہ تو اللہ تعالی نے اپنے دین کی محافظت فرمائے دیسے کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ورنہ ہمارا دین ختم ہو جاتا عیسائیت جو ہے وہ اسی طرح سے ختم ہوئی کہ انہوں نے یونانی علوم کو اپنے دین میں شامل کر لیا اور یونانی علوم میں بہت سی باتیں تھی جو اس وقت یعنی بیان لگتی تھی یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ جو عقل سے اقدم مبیانات میں سے ہے اس سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں تو مبیانات میں سے یہ بھی تھا کہ یہ جو کررہ ارز ہے یہ کائنات کا مرکز ہے تو بعد میں جب سائنس آیا مغرب میں اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے جس میں ہم لوگ کچھ جائیں گے کیونکہ اس کی ضرورت ہے مگر اور اس نے کہا کہ نہیں سورج تو نہیں ہے یعنی زمین تو نہیں ہے اور اس طرح سے ایک نہیں کئی جگہ پہ یونانی علوم جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے تقریبا سارے کے سارے ان کے مسئلے غلط ہی ثابت ہوئے تو پھر انہوں نے دین سے انکار کر دیا اور ہمارے ساتھ بھی اگر یہ موت صلی اللہ کا فرقہ غالب آ جاتا تو یونانی علوم اور ہمارے دینی علوم خلط ملت ہو جاتے پھر آج ہم لوگ کہتے کہ یہ تو دین جو ہے وہ غلط ہے اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس نے غلط ثابت کر دی ہیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت امت مغربی علوم کو اتنا ہی ٹھوس مان رہی ہے جتنا اس زمانے میں یونانی علوم کو مانا جاتا ہے میں ایک نہیں کئی بیسیوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جو ہمارے صالح دیندار اسلامی ایکانومس یہ میرے اپنی اسلامی معاشیات فیلڈ ہے جنہوں نے جب ایک مقام پہ قرآن اور جو معاشی مسئلہ ہے جو ٹکرا ہوا تو پھر انہوں نے قرآن کی تعویل کر دی اور مغربی علم کی کو حق مانتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیا حالانکہ وہ باطل تھی بات یہ بات ہے اور یہ باطل بات کو انہوں نے حق اس لیے مانا کہ وہ روب میں ہیں اور ساری امت روب میں ہیں اس میں کسی کو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے بچا ہوا ہے اور جیسے اس وقت بھی تھا کہ سب لوگ مروا تھے ایک کا دکھا لوگ تھے جو بچ سکے اس سے جیسے یہ اقبال یہ کہہ رہا ہے اس نے کہ اس کو خیرہ نہ کر سکا تو یہ ایک نادر واقعہ تھا ہر آدمی اس تک مقام تک نہیں پہنچ سکا تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم ذرا شروع سے لیتے ہیں کیونکہ موضوع بہت اہم بھی ہے گہرہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے جب وحی کا شروع ہوئی تو وہ شروع ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں بیٹھے ہیں اپنے رب کی تلاش میں ہیں اللہ تعالی ان سے تعارف کروا رہے ہیں اپنا کہ میں کون ہوں تو اللہ تعالی کی ہزاروں صفات ہیں بلکہ سمندر کی روشنائی کافی نہیں ہے اللہ تعالی کی صفات کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی اپنوں کے کس طرح سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ علم الانسانم علم یعلم کہ میں وہ ذات ہوں جو انسان کو جس نے سکھلایا ہے وہ جو کوئی نہیں جانتا تھا اللہ تعالی نے ایک بہت گہرہ علم دیا امت کو اور اس علم کے اثرات دیکھیں کہ یہ جو حرب قوم تھی یہ دنیا کی سب سے جاہل ترین قوم تھی اس زمانے میں اس زمانے میں چین تھا مصر تھا فارس تھا یہ روم تھا یہ سب ایڈوانس سیولائزیشن ترقی آفتہ لے ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی سائنس تھا فلسفہ تھا سامان عائش و عشرت تھا موسیقی لٹرچر بہت ساری چیزیں تھی اور یہ عرب چہرہ کے بددو تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے سب سے پیچھے تھے مگر یہ علم ایسا تھا کہ اس نے ان لوگوں کو دنیا کا لیڈر بنا دیا ساری دنیا کی سرداریوں ایک ہزار سال تک ان کے ہاتھ میں رہی مسلمانوں کی ہاتھ میں رہی تو اب سوچنے کے بات بہت اہم یہ ہے کہ وہ کون سا علم تھا جو ان کو ملا جس کے ذریعے سے ان کے یعنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور کیا ہمارے پاس یہ علم ہے اس کے اثرات تو ظاہر نہیں ہو رہے ہیں اگر ہے بھی تو یہ اگر ہم کہتے کہ بھئی ہم آج پاس دیکھیں ہم اگر لوگ سٹوڈنس کو کہیں کہ تم آؤ ہم سے علم سیکھو ہم تمہیں ڈگری دیں گے تم ڈاکٹر بن جاؤ گے اور تم جو لوگوں کے مرض کی تشریف کر سکو گے اچھے خاصے پیسے بنا کرو گی تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے اگر ہم کہیں کہ تم کو ہم ایسا ایک علم سکھلا رہے ہیں جس سے تم دنیا کی سرطاری کرو گے اور سب لوگ تم سے پوچھیں گے اور کوئی کسی سے بیچے نہیں کہا یہ وہ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے اور اکمل ہے اکمل کا لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کامل ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے باہر ہے جس کو ہم اس داخلے کا ہمیں کیمسٹری کی اس وقت ضرورت نہیں ہے دنیا کی سرداری کرنے کے لئے مگر امت میں زیادہ تر لوگوں کا دیندار لوگوں کا اس میں شامل کر کے یہ خیال ہے کہ اس وقت امت اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے مغربی علوم سیکھنا ہوگی اور اس کو بائیولیجی بھی سیکھنی یعنی کیمسٹری بھی چھتنی وقت قرآن نہیں سیکھنا پڑے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہمارے پاس پہلے سے حاصل ہے تو تحصیل حاصل کا کیا فائدہ تو یہ اس میں دونوں طرف کی کمی ہے یعنی ایک تو ہمیں یہ دکھلانا ہوگا کہ ہمارے علوم اس سے زیادہ قیمتی ہیں ہم یہ اس کو نہیں دکھلا سکیں اس کو ثابت نہیں کر سکیں کہ اگر ہمیں کر سکتے تو ہمارے پاس یعنی نوے فیصد لوگ ہمارے ہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں دس فیصد لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا برعکس ہے یہاں پہ دونوں طرف مسئلہ ہے اس کی میں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھنے گا تو یہ بہت قیمتی علم ہے جو ہمیں دیا گیا مگر اور اس کی اس کی جو ہے وہ یعنی کافروں نے بھی اس بات کو مانا ہے ایک کتاب ہے ماریکل ہارٹ کی The 100 اس نے لکھا ہے کہ سو جو سب سے زیادہ تاریخ پر جن کا اثر ہوا شخصیات وہ کون تھی اس میں نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر اس کے ہم مذہبوں نے بہت اتراز کیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالنا چاہیے تھا نے کہا کہ میں تو دین سے بات نہیں کرتا ہوں میں اچھے برے سے بھی بات نہیں کروں میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیکٹ کی بات ہے کہ کس کا اثر تاریخ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اب یہ اثر اچھا تھا کہ برا تھا دین صحیح ہے کہ غلط ہے یہ سب بات کی باتیں ہیں تاریخدار کے اعتبار سے بات کروں تو اس میں تو سب کو تسلیم ہے کہ وہ جو دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس نے دنیا کو بدل دیا اور ایسا بدلا کہ اس کا کوئی مقابلہ پوری انسان کی تاریخ میں نہیں ملتا ہے مگر اب اہل مغرب کا یہ کہنا ہے کہ وہ علم لائے تھے ایک بہت قیمتی چیز تھی مگر وہ اپنے وقت کے مطابق بہت اہم تھا اور آج کل کے زمانے میں اس کی کوئی آج کل کے زمانے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی اب وہ فرسودہ ہو گیا اب وہ پرانا ہو گیا آج نئے زمانے میں ہمیں نئے علم کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہے تو ان کا تو خیر کہنا اس میں تو کوئی ہمیں شک نہیں اور کوئی ڈر نہیں کوئی پریشانی نہیں مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں مسلمان کا بھی یہی کہنا ہے آج عام امت کا کہ آج ہمیں ترقی کرنی ہیں تو ہمیں مغرب سے علم سیکھنا ہوگا وہ جو فارمولہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تھے وہ اپنے زمانے کے لئے ٹھیک تھا آج کل کے زمانے میں وہ قابل عمل نہیں رہا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو بہت بڑا نازک مسئلہ ہے اور اب ہمارے یہ جو مغرب کے علوم ہیں ان کی تردیب تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور کہا ہوا ہے اقوال نکال سکتے ہیں کہ مغرب علوم غلط ہیں خراب ہیں بہت ساری مقصد ہیں اس میں مگر بات یہ ہے کہ جو لاعلمی سے جو تنقید ہوتی ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا کئی طرح سے اکتے ہیں کہ لوگ اس سے وہ کنونس ہی ہوتے ہیں اعتبار نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں اس لیے آپ اس کی کیسے تنقید کر سکتے ہیں اور جبکہ وہ چل رہا ہے اگر وہ بازار میں چلنے والی چیز نہیں ہوتی تو پھر ہم کہا سکتے تھے مگر بازار میں جو چلنے والی چیزیں اس طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ لاعلمی سے انکار کرتے ہیں وہ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں جیسے کہ بڑے شیخ ہیں سبیدیو آپ لوگوں نے نام پر جاتا ہے انہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ جو لا تنفذون الا بسلطان کہ آسمان کے خلاف کو پار کر دے صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جا سکتے ہیں تو یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دی ہوگی اس لئے یہ جو چاند پر جانا یہ ایسا ہی دھوکہ تھا اور یہ لوگوں نے ایسے ہی ٹی بی پر تصویریں بنا دی ہیں حقیقت میں یہ نہیں ہوا تو اب میں تو ان کی بہت حزت کرتا ہوں اس وجہ سے ان کو دنیا کے اطلاع بھی نہیں پتا ہے اور ایسا ہے یعنی ایسا یہ بھی ہے یعنی ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کا بیٹا آیا کہ مجھے ذرا وہ پیٹرال کے پیسے دے دیں بائسکل چلانے کی تو انہوں نے پیسے پکڑا دیا ان کے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یار نے کیا کیا بائسکل میں تو پیٹرال نہیں لیتا ہے اچھا مجھے نہیں بتاتا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے مگر مگر اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے دیندار لوگ تو کوئی چاندے ہی دین اس طرح سے جب تردید ہوتی ہے تو وہ اگر بہت ہی آزا مضبوط دل یا بیسس پہ نہیں ہو تو اس سے الٹا اثر ہو جاتا ہے نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اہل مغرب کا جو علم ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے فریب ہے اس میں انہوں نے بے شمار غلطیاں کی ہوئی ہیں مگر اب ان کو ان کے میدان پہ پکڑ کر اس کو ثابت کرنا دلیل کے ذریعے سے میں بھی یہ بات جو ہے میں نے اکثر بہت ساری مجالس میں کیا اور میں یعنی ماہر ہوں مغربی علوم کا مگر لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تبلیجی ہے اس کا ایمان بول رہا ہے یعنی دلیل پہ میری غور ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تو مگر الحمدللہ دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں میند اب لوگوں نے سننا شروع کر دیا ہے کیونکہ صرف یعنی میری بات کا اثر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے پیمانے پہ ان کے علوم کا باطل ہونا کھول دیا ہے دمانے پہ جیسے یہ گلوبل فائنانشل کرائیسس ہو گئے یہ بہت بڑا جو مالی بہران ہوا تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے معاشی علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے ماجرہ ہو گیا تم لوگ نے کوئی خبر نہیں ہوئی مجھے بدلائے نہیں ہم لوگوں کے یہ ہونے والا ہے امریکہ میں کانگریس نے ایک کمیٹی تشکیل کی کہ یہ معاشی علوم کے اندر کون سا نقص ہے کہ وہ یعنی اتنے یعنی عام لوگوں پہ یہ بات کھل گئی کہ معاشی علوم جہاں وہ غلط ہے تو حقیقت یہی ہے کہ یہ جو پڑھا رہے ہیں وہ بلکل غلط ہے مگر روب اس کا اتنا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو بھی صحیح مانا جا رہا ہے مگر اب ہم یہ کہہ دیں بغیر جانے ہوئے کہ یہ غلط ہے جیسے کہ ہو چکا ہے بہت بار بلکہ جو ہمارے اسلامی معاشیات کے جو بانین تھے انہوں نے بہت آرام سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ یہ کیپیٹلزم یہ سرمایہ دارا نظام یہ بھی غلط ہے اور یہ کامیونزم یہ بھی غلط ہے اور ہمارے پاس ایک اسلامی نظام ہے جو اس سے بہت بہتر ہے ہرہ سے مگر اس کے بعد ہوا یہ اس کی ایک تفصیل لمبی ہے جس کا میں مختصرا پیش کرتا ہوں کہ جب دیسویں صدی کے اوائل میں تقریباً پچاسی فیصد دنیا پہ مغرب کا قبضہ تھا تو جب آزادی ہوئی جو کہ پہلی ورلڈ وار کے بعد ہوئی پہلی چنی عظیم کے بعد تو مسلمانوں نے اس میں یعنی آزادی کی جو محنت تھی اس میں یہ بھی ایک دعویٰ تھا کہ ہم لوگ جب کافروں کے نظام کو ہٹائیں گے تو ہمیں اسلامی نظام لے گئیں گے مگر یہ خواب کہیں پہ بھی شرمندہ تربیر تعبیر نہ ہو سکا حالانکہ ہر جگہ کوشش کیا ہماری اسلامی جماعتی جب میں اخوان المسلمین تھے اس طرح سے ہر جگہ جماعتیں تھی اسلامی جنہوں نے کوشش کی کہ نظام اسلامی آئے مگر یہ کامیاب نہیں ہوئی کیوں نہیں کامیاب یہ بھی بہت اہم بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ دراصل یہ جو اہل مغرب ہیں یہ تھوڑے سے لوگ تھے اور ان کو حکومت کرنے کے لیے ایک ایسے طبقے کی ضرورت تھی جس کو انہوں نے بلکل صاف لکھا ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو شکل میں تو کالے ہوں مگر ان کا دل میں ہمارے عظمت ہو ہماری محبت ہو اپنی قوم کی نفرت ہو اپنے دین کی تو اپنے میراس لکھا ہوا کہ ہماری طریقہ تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ اس سے جو نکل کے آئے گا وہ ہماری عظمت حبت اس کی دل میں ہوگی اور اپنے قوم کی نفرت اور ایسے ہی لوگ ہم آج نظر آئے تو یہ طبقہ جب انہوں نے ان کو تربیت کر کے پیدا کہ آج کا طریقہ تعلیم وہی چل رہا ہو تو اس سے وہی غداری کا انعام میں ان کو پھر سرداری ملی اور وہ اپنے گوروں کی انٹریسٹ کو ان کے مفاد کو تحفظ کرتے تھے اپنی قوم سے وہ خراج وصول کرتے تھے اور اس میں ظلم کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ مدعی سست جواہ چست وہ اس سے بہت زیادہ کر جاتے تھے جو گورہ کرنے مقابل تھا تو یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دور تھی اور یہی تھا اب جب یہ آزادی حاصل ہوئی تو یہی طبقہ حکومت کی باغ دور اسی کے ہاتھ میں رہی تو نعرے تو اسلام کے لگے کیونکہ خون اگر انسان سے لینا ہے تو اس کو دین کا دینا ہوگا ہر جگہ ایسا ہوا ترکی میں عطا ترک جو بہت بڑا دہریہ تھا وہ مسجدوں میں جا کے واز دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جہاد کی ضرورت ہے اور بعد میں اس نے مدرسے بند کروا دی اور ازان بند کروا دی مسجدیں بند کروا دی بہت سارے جنگ ہوئی اسلام کے نام پر مگر فائدہ ہوا اس طبقے کو جس کا ایک خاص نام ہے اس کو ناریل کہہ سکتے ہیں باہر سے بھورا اندر سے گورا تو اس کو ناریل طبقے کہہ سکتے ہیں یہ ناریل طبقے کو فائدہ ہوا وہاں بلیک سکنز وائٹ ماسک افریقہ میں بھی اس قسم کا طبقہ اور لیٹن امریکہ میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ ایک خاص طبقہ جو گوروں کے مفاد کو اپنا تو اس لیے یہ ناریل تو لگا ہماری اسلامی حکومت پاکستان میں قانون میں سب سے پہلی شک یہ ہے کہ یہ اسلامی ہے اور اس میں تارے قانون اسلام کے مطابق پہ ہوں گے مگر عمل درامت کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ جو طبقہ ناریل والا تھا اس نے اسی حد تک اسلام کو رکھنا تھا تو اس وجہ سے وہ جو ہمارا پہلا طبقہ تھا اسلامی معاشیات کے ماہرین کا انجھوں نے انکار کیا تھا اسلامی نظام لائے تھے وہ اب پیچھے ہٹ گیا کیونکہ جو اس میں زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں کیونکہ میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں تو میں اس کو جلدی سے ختم کرتا ہوں کہ وہ دوسرا دپخہ آیا یہ موضوع سے متعلق لکھائے اور اس نے کہا کہ دیکھو اسلامی انقلاب تو آ نہیں رہا ہے اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ پریکٹیکل بات کریں کہ عملی طور پر ممکن ہو تو اب یہ جو آئیڈیل شکل ہے جو بہترین ہے وہ تو ہو نہیں سکتا اب ہم ہی ایسا کرتے ہیں کہ اسی نظام کو لے کر اس میں ترمیم کریں اور اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں جو پہلا تھے وہ لوگ تو انقلابی ذہنیت رکھتے تھے کہ اس کو پورے کو توڑ کی تحس نظام لے کے آئیں گے دوسرا طبقہ تھا اس نے کہا کہ انقلاب تو ممکن نہیں آنہ رہا ہے ہم نے بڑی کوشش کی مگر وہ جو دو اماد تھے حکومت کے ایک تو فوج ہوتی ہے اور دوسرا بیوروکرات ہوتی ہیں ان دونوں کو انگریزوں نے اپنی پالیسی کے تحت اپنے مددہ بنا باقی ساری عوام دیندار رہے اس کا کوئی فروا نہیں مگر اماد سلطنت کے انہوں نے ہر جگہ بہت زور سے کنٹرول کیا تھا کہ یہ ہمارے طرف ہوں چنانچہ چونکہ جب یہ دو مضبوط قلعے ان کے پاس تھے تو باقی کوشش کامیاب نہیں ہو سکیں تو پھر جب یہ دوسرا دبقہ آیا دوسری نسل آئی معاشیات کے ماہرین کی تو انہوں نے کہا کہ ترمیم کرنی ہے تو یہ جا کے انہوں نے امریکہ میں پڑھا کہ ترمیم کرنا ہے تو اس کو سمجھ نہ پڑھے گئے کہ کیا ہے اہلے والے ہمارے لوگوں نے اس کی کوئی پروان نہیں کی تھی انہیں دور سے دیکھ کہ کفر کی بدبو پہچان لی سارا نظام باطل ہے اس انکار کر دیا انہیں اس کی تفصیل جزیات میں نہیں پڑھے دوسرا نسل ہے اس کو جزیات میں پڑھنا پڑھا کیونکہ ترمیم کرنی گیا کہ یہ جو ہمارا معاشی علوم ہے یہ بالکل حق ہے اور یہ اسی طرح سے ہمارے پاس قانون رسد اور طلب اور رسد ہے یہ اسی طرح سے جیسے قانون کشش سقل ہے تو اس کو آپ فطری قانون کے طور پر تسلیم کریں تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو قوانین معاشیات کے ہیں وہ بلکل ہی یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانون قشش سقل جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم پتھر سے گر رہے سے کہیں کہ نہیں مت گرو تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا مگر یہ جو رسد طلب ہے یہ تو ہمارے دل کی بات ہے اگر ہم حیثیت نہیں ہے جو قانون قشش سقل کی ہے مگر ہم لوگوں کو یہ دھوکہ دیا گیا ہم لوگ جو وہاں پڑھ رہے تھے کہ نہیں یہ اتنا ہی مضبوط ہے اور تھوس ہے چنانچہ اس کے نتیجے میں جو دیندار لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ چونکہ یہ قانون ہے اور یہ ایک دھوس حقیقت ہے اور اس کا عبدال ممکن نہیں ہے تو اگر کسی موقع پر اور بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں آشیات کے قانون قرآن سے ٹکراتے ہیں تو اب ہم نے کہا کہ جیسے مولانا عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تفسیر قرآن کے بارے میں کہ اگر کوئی بات سائنس سے ثابت ہو جائے یعنی یہ کہ سورج گروہ ہو گیا تو اب ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک بولنے کا انداز ہے یہ وہ نہیں ہے کہ سورج دراصل گھومتا ہے کیونکہ یہ اس سے ٹکراتا ہے فیکٹ سے تو اسی طرح سے انہوں نے اس مسئلے کو بھی اسی ٹکراتی ہے تو اس کی کوئی تعویل نکال لیں گے یہاں پہ وہ غلط باتیں سکھ لائی جاتی ہیں اس بات کو اور جس سے ذہن خراب کیا جاتا ہے جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل چیز سائنس ہے سائنس علم حاصل کرنے کا واحد مستند ذریعہ ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں باقی سارے طریقے حاصل کرنے کے غلط ہیں علم تک پہنچنے کے تو جب آدمی اس میں بلیو کرتا ہے اس پہ یقین آجاتے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھے یہ قرآن اور حدیث کا علم تو یہ سائنس علم تو یہ کمزور اور کمتر قسم کا علم ہے چنانچہ یہ تعلیم ہمارے سکول میں دی جا رہی ہے کہ یہ کبھی 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 یہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے کبھی کبھی یہ تحت اللفظ ہوتی ہے اس لئے اس کا پتہ نہیں چلتا مگر اثرات ضرور پیدا ہوتی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بات مشاہدے کی ہے کہ جو اگر کوئی آدمی بیچلرز کر کے نکلے پھر ہم اس سے پوچھیں کہ بھئی وہ جو تم نے سیکھا تا کمیسٹری اور میتھمیٹکس اور فیزکس اس کا تمہیں اپنی نوکری میں کبھی استعمال کیا تو 99% لوگ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ اچھا تمہیں ایسے زندگی میں کوئی کام آیا تمہاری بیوی سے تعلقات بچوں سے تو ہنگے نہیں ایسا نہیں تو انہوں نے جو بارہ سال محنت کر کے تعلیم حاصل کے لئے اس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ اب اس میں ایک چھوٹا سا دھوکہ پہ جالتا کہ ہاں ہمارے پاس کیمسٹری بھی ہے انٹرنیٹ بھی الیکٹرونکس بھی ہے تو ان سب میں یہ علوم تو ضروری ہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ چاوہ اگانا اور یہ فسل اگانا یہ بہت ضروری چیز ہے اس کے بغیر دنیا کا گزارہ نہیں ہے مگر کیا ہم لوگ اس کو پڑھاتے ہیں اسکول میں نہیں جس کی ضرورت تلتی اس کو پڑھاتے اور جس نہیں پڑھاتے اسی طرح سے جس کو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو ضرور پڑھائے جائیں مگر یہ سارے بچوں کو پہلی دوری لے کر باروی جماعت تک اتنے سبغ دینا جس کا کوئی کم نہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب نے سائنس کو اپنا دین بنائے ہو ہے جس طرح سے ہم لوگ اپنا دین کہتے ہیں کہ ہر بچے کو سکھ لائے جائے اور اس میں اچھے برے کام کا ہے اس کی بحث زیر بحث ہی نہیں آتا ہے کیونکہ یہ ہمارا دین ہے اس طرح سے جب سائنس ان کا دین ہے تو اس وہ زندگی کا علم ہے کہ انسان کو انسان بننا سکھ لاتا ہے تو یہ علم ہر انسان کی ضرورت ہے اس وقت ساری دنیا اس کی تلاش میں ہے تو مگر اس میں ہماری کمزوری ہے اور میں یعنی جب یہ بات کرتا ہوں سب لوگ اس پہ مغرب والے بھی جانتے اصل میں یہ لمبی بحث ہے اور اچھا ہے ابھی وقت بحث تو بات یہ ہے کہ بیسمی صدی کے عوائل میں یہ بات کہ انسان سازی کردار سازی یہ بھی علم کا حصہ ہے یہ موجود تھا اگر ہارورڈ کے کیٹالوگ اٹھا کے دیکھیں اس میں یہ لکھتے ہے کہ ہمارا مقصد یعنی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو ہم لیڈرشپ سکھلائیں گے اور اس کی کردار سازی کریں گے اس کے معاشرے میں کیسے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے بیہو کرتے ہیں سوشل رسپونسی بلٹی زنمداری کا احساس ہو اپنے معاشرتی اپنی تو ان سب چیزوں کو سکھائیں جاتا تھا باز آپ مگر اس بیس رنی کے شروع سے لے کر بیچ تک یہ موضوع درس سے خارج کر دیئے گئے اب اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کیوں ہوا کیسے ہوا مگر بل آخر اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دین کمزور پڑتا جا رہا تھا اور الہاد مضبوط ہوتا جا رہا تھا تو دین کے روشنی میں دیکھیں تب تو ہم کردار سازی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں کردار کیا ہوتا ہے دین بتلاتا ہے اگر جب دین کو خارج بحث کر دیا جائے گا جیسے کہ انہیں نے کیا تو پھر اب ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں رہی کردار اس چیز کو کہتے ہیں اچھا عمل کیا ہے برا عمل کیا ہے اس کا ان کے پاس کئی طریقے آزمائے اور ہر طریقے میں وہ ناکام رہے تو پھر ان کو اس موضوع کو نکال دیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہمارے اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے کہ ہمارے پاس ایک بہت قیمتی خزانہ ہے ہم انسان سازی کا علم جانتے ہیں اور اس کی طلب ہے اب ہم یہ کہہ ہمارا سیلز مینشپ جس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنا مال بیچنا نہیں جانتے کیونکہ مال ہمارے پاس بہت قیمتی ہے اس کی طلب بھی ہے رسد بھی ہے تو اب بیچ میں رکاوٹ کیا ہے اس کو مگر اس میں اور موضوع زیادہ پیچیدہ ہے صرف اتنی بات نہیں ہے مگر بنیادی طور پہ موقع ہے بہت بڑا قیمتی کہ ساری دنیا جس چیز کی طلب وہ ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے مگر کتابوں ہی میں موجود ہے دراصل یہ مسئلہ ہے اس کو ہمیں میدان میں لانا ہوگا تو اب مغرب میں یہ الہاد کیسے شروع ہوا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی وجوہات کے کیوں اس میں ہوا یہ بہت مختصرا کہ وہاں کیتھولکس اور پروٹیسٹنس کی آپس میں بہت خون ریز اور بہت دہشت ناق قسم کی لڑائیاں ہوئیں جس میں انہوں نے بہت صفاق لوگ قتل کیا تو اتنی خون ریز جو بادشاہ غالب آتا تھا پھر وہ اپنے فریقین کو قتل کر دیتا تھا پھر دوسرا آتا تھا وہ پہلے والوں کو قتل کر دیتا تو خارجز بحث کر دیا دیندار لوگ بھی اس پہ اگری ہو گئے ایسا ہی کریں اس کو کہتے ہیں دین کو خارجز بحث کر دینا تو اب ہم لوگ صرف عقل اور صرف مشاہدے اور عقل کی بنا پر سائنس اسی کہتے ہیں کہ عقل اور مشاہدہ کا استعمال صرف اور وحی کو خارجز بحث نکال دو گئے دین سے تو صرف خون رزی ہوتی تو جب انہوں نے اچھا اس میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا کچھ لوگ تو یہ تھے کہ دین کو نکال دیں ہم دیندار تو رہیں گے ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو جرعہ تعمل تھا اور اس نے کہا کہ ہم دین کو یعنی پورا ہی برطرف کر دیں تو جب اور یہ ملہدین کا فرقہ تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم دین کو پورا الگ کر دیں گے تو ان کے سامنے بہت بڑے بڑے پانچ سوال ابرے کائنات کیسے وجود میں آئی انسان کیسے وجود میں آئی انسان بہت ایک عجیب محیر العقول چیز ہے تو وہ کیسے وجود میں آئے خود بہ خود بظاہر نظر نہیں آتا اور یہ کہ ہمیں زندگی کیسے گزار نہیں چاہیے ہمارے انفرادی معاملات کیسے چلائیں آئیلی معاملات کیسے چلائیں معاشرتی اور نیشن وطن اس کا کیا تشکیل کی جائے اور سب سے اہم چیز یہ کہ علم کس چیز کیونکہ انہوں نے کہ یہ تو ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ بائبل یہ تو الہامی کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی کی امکان نہیں ہے اس پہ اتفاقر آئے تھا مگر یہ غلط نکلا تو جب یہ غلط نکلا تو اس کے معنی کہ ہم دوسرے لوگوں کی باتوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے تو ہمیں سب چیز خود سے سوچ نہیں ہوگی تو یہ مہم انہوں نے چلائی تو اس میں ان کے جوابات نکالے ان چیزوں کے جوابات کا نام ہے مغربی معاشرت علوم سوشل سائنس اب چونکہ اس میں ابتدا پہ انہوں نے یہ مفروضہ قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے نہیں اب ہمیں ان سوال کو جواب دینے ہے تو ساری کی ساری امارت جو ہے اس کی بنا ہی غلط ہے اور یہ سارے علوم باطل ہیں معاشیات کا علوم سیاسیات کا علوم سارے جو معاشرت علوم ہیں بالکل غلط ہیں علف سے لے کر آخر تک مگر اس کا ادراق نہیں لوگ اسی کے سامنے سجدے میں گرے میں اور یعنی بڑی بڑی چیزیں جو بلکل ہی غلط ہیں کہی جاتی ہیں اور وہ تسلیم کر دیتے ہیں کہ اہل مغرب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوگا اور اس میں ہمارے علماء بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو غلط مگر اس کی اب میں اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں سائنس اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ سائنس جو ہے اس ہی نے اپنا ابتال نکالا ہے یہ سارے سوالات کہ انہوں نے کچھ ذنی جوابات دیئے تھے کہ اس طرح سے ہوا ہوگا اور یہ سارے انہوں نے تحقیق کر کر کہ ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا چنانچہ اب وہ شرمندہ ہیں اور اپنی شکلیں چھپا رہے ہیں مگر انہوں نے یہ راز رکھا ہوا ہے کسی کو بتلایا نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات شرمندگی ہو رہی ہے تو اب ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنے ہی دعووں کو خود ہی باطل ثابت کر دیا ہے تو اب اس علم القلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے میدان پر ان کو شکست دے سکیں تاکہ ہم اپنے ناجوانوں کو دہریت سے بڑا بچا سکیں جس کا سیلا بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے چھوٹی محنت کی ضرورت نہیں ہے یہ امام غزالی نے جو کام کیا تھا تحافت الفلسفہ میں وہ ساری یونانی فلسفہ کو گہرائیوں تک پہنچ کر اس کا ابتال کیا تھا اس کو ایسے ستھی شکل سے نہیں ہو مگر جو لوگ اس کو جانتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں اب ان کو زہر پی چکے ہیں تو اب ان کو وہاں سے نکالنا ہوگا اور انہی کے پاس انہی کو سمجھانا ہوگا تو بات شروع ہوئی نیوٹن سے جو ان کے نئے دین کی جو موجد ہے جس کو کہا جائیں وہ نیوٹن ہے اچھا عجیب بات یہ ہے جو ان کے اکاؤنٹس میں چھپا دی جاتے ہے کہ نیوٹن جو موحد تھا اور تسلیس کا ابتال کرتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ترقی نہیں ہو سکی یعنی اس کو ایکچلی وہ آکسفرڈ یا کیمرج وغیرہ میں تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھاتے ان کا وہ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں اس کو شادی نہ کریں گے یعنی عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا دوسرا یہ کہ وہ رہب بن جائیں گے سات سال کے بعد تو اس نے کچھ عرصے کے بعد جب اس کو تھوڑا سا اندازہ خیال ہوا عیسائیت کہ صحیح نہیں ہے ایسے ظاہر بات کہ ملتا ہے بائبل میں نہیں لکھا تو وہ کس دین تک پہنچا کیا اس کے خیالات تھے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کو چھپانا پڑتا تھا وہاں پہ اس کو بہت خطرہ تھا اور اس کا اظہار بھی ہوا کہ اگر وہ اپنے سارے خیالات کا اظہار کر دے گا تو اس کو قتل کر دیں گے دہریت کے الزام میں اور اس زمان میں ہوتا رہت تھے تو اس کے اصلی خیالات کیا تھے مگر بہرحال وہ ہمیں نہیں پتا بہرحال اس نے جو قانون قشع سے سقل بنائے اب ہم اصل فزکس کی طرف آتے گی یہ سمجھ نی کی ضرورت تو وہ ایک بہت عجیب قانون سپیڈ سے جس لوگ میں سے کہنا کہ انگریزی استعمال کرنا ساری عمر انگریزی پڑی ہے تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو اسی رفتار سے چلتی رائے اب یہ مشاہدے کی بات تو نہیں گیند پھیکتے تو وہ رک جاتی ہے اس نے کہ یہ رکتی اس لیے ہے کہ ہوا سے اس کا ٹکرا ہوتا ہے ہوا ٹکراتی ہے تو پھر وہ اس کو روک دیتی ہے جیسے اگر ہم پانی کے اندر کوئی چیز پہکیں تو ہوا اس تو جائے گی ہوا بھی ایک طرح سے کہتا ہے اگر خلا میں پھیکی جائے تو وہ کبھی نہیں رکے گی جس رفتار سے ہم پھیکیں اسی رفتار پہ چلتی رہی گی تو یہ ایک قانون تھا اسی طرح سے قانون نے قشے سے سقل بنائے اس نے دو تین قانون آنی بنائے مگر اس کا یہ خیال تھا اور اس کا اس نے اظہار بھی کیا دبے لفظوں میں کیونکہ وہ اپنے دین کا پورا اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کے قوانین اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دیکھیں بات یہ کہ اگر ہم گین کو پھیکئے تو چاہے تو تھوڑی دیر چلے تھوڑی آج تو چلے اس کو قانون کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے یہ قانون کا ہو نا اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے کہ نشانی ہے مگر آج ہم لوگ فیزکس پڑھیں تو اس کا کوئی اشارہ نہیں مکتا یہ ایک بہت خطرناک بات ہے اور یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے یعنی یہ جو کام ابھی کرنے کا ہے جس کی وجہ سے ہماری امت گمراہ ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم یہ فیزکس پڑھائیں اسلامی انداز سے کہ اس میں اللہ مین مضمون یہ ہے کہ سائنس نے بہت ساری چیزوں سے اللہ کا وجود ثابت کیا ہے مگر وہ چھپا لیا ہے ساری بات نے وہ اب ہمیں لے کے آنے تاکہ یہ جو بت ہے سائنس کا اور مغرب علوم کا یہ ٹوٹے تو اب جو مزید کی بات ہے وہ یہ ہے اور اس طرح کی بیسیوں باتیں ہیں میں صرف نمونے کے طور پر آپ کو چند اہم باتیں اپلا رہا ہوں یہ دہریوں کی اور دین والوں کی ایک قدیم بحث ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا دین والے پوچھتے ہیں دہریہ کہتا ہے کہ کائنات کو کسی نے نہیں بنایا تو قائدات تو قدیم ہیں ہمیشہ سے اس کا وجود ہے تو وہ اگر اس کو ریوانت ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہم کہتے ہیں کہ دونوں ایکی طرح کیا ہیں تو یہ بحث چلتی ہے اور اس کا کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ بحث لاحاصل ہے یعنی کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہونے والا نتیجہ نہیں نکلنے والا آپ اپنی بات کہتے رہیں گے اور ہم اپنی بات کہتے رہیں گے مگر بیسویں صدی میں ایسا ہوا کہ یہ بحث نتیجے تک پہنچ گئی اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کیونکہ ہوا یہ کہ یہ نیوٹن کی جو قانون ہے اس کے حساب سے اگر کسی چیز کو ہم دیکھیں ستارے کو دیکھیں اور اس کی رفتار کا تعین کر لیں تو ہم چونکہ یہ قانون ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں اچھا ابھی یہ رفتار سے چل رہا ہے ایک سال پہلے کہاں پہ تھا ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اچھا اب اس کی رفتار کا بھی ایک بہت ارہ تنگیز یعنی ٹیکنالوجی آئی جس بہت دور دور کے لاکھوں گزرے تو وہ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی آواز ہمیں پتہ چلتی ہے اور اگر دور جا رہے تو ہم آواز سے کہہ سکتے ہیں اس طرح سے وہ ستارے کی شعہ ہم تک پہنچتی ہے اس کے اندر کچھ ایسے تبدیلیاں پیدا ہو دیں جس سے اس کی رفتار ہم جانچ سکتے ہیں تو اب یہ ساری کائنات میں بے شمار ستارے ہیں اور سب ستاروں کی رفتار لوگوں نے بیٹھ کے حساب لگانا شروع کیا تو جب حساب لگانا شروع کیا تو بڑا ایک حیرت انگیز نتیجہ نکلا اور وہ حیرت انگیز نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم کالکولیٹ کرے کہ یہ ستار ابھی ہے یہ ایک عرب سال پہلے کہاں تھا تو اب جو تصور تھا کائنات کا سائنس دانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ افرا تفریق آلو کوئی ستار ادھر جا رہا ہے کوئی اس میں پیٹن ڈیزائن نہیں ہے کوئی اس نظام نہیں ہے بس یہ ادھر ادھر اپنی مرضی سے چل رہے ہیں صدا کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے یہ سب آزاد پھر رہے ہیں تو جو بات مشاہدے میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ سارے ایک ہی طرف رخ ہے یعنی اگر آپ میپ بنا دیں نقشہ ستاروں کا اور پھر ٹائم کو چلائیں کیلکولیٹ کر کے حساب لگا کے تو دیکھتے ہیں کہ سارے ستارے ایک ہی نقطے پہ کنواج ہو رہے ہیں اور اس کے معنی یہ کہ ایک عرب سال پہلے صرف ایک نقطہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی یہ بڑی حیرت کی بات ہے آئینسٹائن اس زمانے کا سب سے مشہور آدمی ہے تو یہ آپ نے تو اس کے قدامت سے انکار کر دیا کہ یہ پیدا ہوئی ہے تو وہ گیا خود مشاہدہ کرنے ماؤنٹ پیلومار میں ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ لگایا گیا تھا اور پھر اس نے کہا کہ یہ میری زندگی میں سائنس کی میری سب سے بڑی غلطی یہی ہے بہت چھوٹی موٹی غلطیاں تو کی ہیں مگر کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے جو میں بتلا دوں تا کہ یہ صرف نمونی گزار یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں علماء کو میدان میں آنا اور اس کو صبح شام رات محنت کرنی ہے تا کہ یہ کام ہو سکے اس میں یعنی تو کیونکہ علماء ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور کوئی کام کرنی نہیں کر سکتا ہے عمر کا تقدیر جو ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں تو یہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر یہ کائنات قدیم ہے اور کشش سقل کا وجود ہے جیسا کہ نیوٹن نے ثابت کیا تو آئنسٹین نے یہ ثابت کیا کہ کشش سقل کے معنی سب چیزیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں اس نے کہا کہ اس کے یہ اثر ہوگا کہ جیسے جیسے وقت ہوئے سب چیزیں ایک جگہ پہ آکے ایک جگہ پہ ایک نقطے پہ سب چیزیں آ جائیں گی تو یعنی کائنات ختم ہو جائے گی کولیپس کر جائے گی پھر اس نے کہا کہ اس کے خلاف یعنی ایک اس نے ایک مفروضہ بنایا کہ ایک اور کشش سقل کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے اس کا اُلٹ فورس ہے جس کا اس کے پاس کوئی مشاہدتی ثبوت نہیں تھا مگر اس نے کہا کہ کائنات چل سکتی ہے تو صرف ایسی طرح چل سکتی ہے تو اس نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی کیونکہ اگر کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے اچھا کچھ اور سائنس دانوں نے کہا اس کے خلاف یہ بات کہی کہ اگر کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے تو ان لوگوں کو ہس کے وہ انکار کر دیا گیا کہ نہیں بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو جب یہ بات ہوئی آئینسٹین خود گیا نے خود مشاہدت کر کے دیکھا کہ ایسا ہے اور پھر اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور بہت سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کی اور وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے اس اس مشاہدے کی تطبیق کر دیں قدیم کائنات کے ساتھ اور بڑی کوششیں ہوئی بیسیوں سال تک سائنٹسٹ اس میں لگے رہے کے ساتھ اور پھر انیس سو چہتر میں ایک ایکسپیرمنٹ ہوا جس میں اصل میں انہوں نے ثابت کیا یہ بھی ایڈوانس فیزکس کی بات ہے کہ اگر ایک دھماکہ ہوا جس سے کائنات پیدا ہوئی تو اس سے ایک شور ہوا اور وہ شور کی آواز ابھی بھی سنی جا سکتی ہے اور وہ ایک خاص قسم کا شور ہوگا چنانچہ انہوں نے سیٹلائٹ بھیجی اس پہ ایک آلہ لگایا اور یہ شور ہے کہ نہیں ہے اس خاص قسم کا جو کہ تو وہ ان کو ملیا تو جو اس زمانے میں بہت بڑا دہریہ تھا اور ابھی بھی ہے لوگ مشاہدے کو انکار کر دیتے حالانکہ ان کے سامنے آتی ہے بات تو ان نے اس نے کہا کہ یہ بات یعنی یہ اس صدی کا بلکہ شاید انسان کی پوری تاریخ کا سب سے اہم تجربہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے ثابت کر دیا کہ کائنات وجود میں آئی ایک وقت پہ ایک خاص وقت پہ ایسا نہیں قدیم ہے تو اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے شاید یہ اس کی تشریح ہو کیونکہ یہ مواقع نجوم سے ہم یہ کالکولیٹ کرتے ہیں کہ کائنات وجود میں آؤ اور یہ اتنا مضبوط ثبوت ہے اللہ تعالی کے وجود کا کہ اس کا کوئی جواب نہیں اب ہم پوچھتے ہیں تو آج کل وہ افراد کہا ہے کہ یہ ابھی بہت دور ہے یعنی جس طرح سے ایک ذرہ اور کائنات ہے اس میں بہت دور ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں تو پہنچ جائیں کوئی طریقہ نکال نہیں جس کے ذریعے سے مگر فیلحال ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے اب اس سوال کا کوئی جواب نہیں اچھا اب مزی کی بات یہ ہے کہ کائنات کس نے بنائی تو قدیم ہے یہ تو آپ کے ہاتھ سے القط ہو گیا تو اب ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کس نے بچا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ قدیم ہے انہی کا جواب اللہ قدیم ہے اللہ کے اپنے چانی کی جو اب ہمارے پاس یعنی ایسے مضبوط دلائل ہیں جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں اور ابھی یعنی اگر کوئی آدمی ملحد ہے اس کو ایک بہت زبردست اعتقاد کی ضرورت یعنی ہم تو مشاہدے کی پر یقین کر رہے ہیں اور وہ جس کا الزام دینداروں کو لگاتے تھے کہ آپ غیر مشہود چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم تو صرف تو اب اگر کوئی آدمی ملحد ہے تو اس کو کسی یعنی ایک اس کو انتظار ہے ابھی اس کے سامنے یعنی ابھی اس تلاش میں کہ کوئی ایکسپلینیشن آئے گا کوئی اس کا سبب ہمیں سامنے آئے گا جو فیلحال ہمارے سامنے نہیں ہے اس کو ایک ایمان ہے ایک غیر موجود چیز پر کہ شاید ایسا ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن بعد میں آ جائے تو اور یہ جو آیت ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں تو ہمارے پھیلانے کیا مطلب ہو سکتا ہے جہاں پرانی تفاصیر میں دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے کوئی نہ کوئی تعویل ہوتی ہے کائنات کو بڑا نہیں ہو سکتی تو اس کا کوئی اور طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو پھر ہم نے جب یہ بات چلائی اللہ تعالی نے بہت جو عیسائی ہیں لکھی بات ہے کہ تم لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے عربی داتی نہیں ہے کہ موسیعون کے تمہارے سارے بزرگوں نے اس کی تفسیر میں کچھ اور لکھا ہے آج تم ہمیں یہ بتلا رہے ہو کہ پھلا رہے تو اب صرف عربی دان سمجھتا ہے کہ موسیعون کا واقعی یعنی پہلا مطلب یہی ہے کہ ہم پھیلا رہے ہیں اور دوسرے اور تیسرے مطلب پہ گئے ہیں اگر کوئی عربی نہیں جانتا تو وہ یہ بھوکہ دے رہا بزرگان اب تم اب تمہارے سامنے آئے دنیا پھیل رہی تو تم فٹ کر دیا قرآن کو وہاں جا تو یہ اس طرح سے یہ ایولوشن والی بات ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے دہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب تک ہمارے پاس یہ ارتقاء کا فلسفہ جو داروین نے دیا جب تک وہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا تب تک کوئی زی اقل آدمی الہاد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انسان اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہوگیا ہوگا تو داروین سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ارتقاء کا فلسفہ پیش کیا ہمارے مسلمانوں میں بھی مگر یہ جو پہلے والے تھے اور ان میں اور داروین میں بہت بڑا فرق تھا جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ارتقاء اس کی مرضی سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز چیز کو چاہے جس طرح سے بدل دے اور اس میں ایک مقصدیت تھی کہ اور وہ داروین کا جو فلسفہ تا اس کے برعکس تھا کہ اس میں کوئی مقصد نہیں دی اس میں خود بخود بغیر کسی مقصد کے ایک نیچرل پروسس یہ ایک دین نکلا اس کو نیچرل کہتے ہیں یہاں ہمارے اس کو نیچری کہتے تھے اردو میں وہ انہوں نے کہا کہ یہ قوانین فطرت اس میں نیوٹن کے بھی لوہ آتی ہے یہ سب تو قدرت قوانین کی پاوند ہے ایسے ہی چل رہی یعنی یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور یہ کیسے چل رہی ہے یہ دونوں سوال دہریوں کو جواب دینے پڑے تو اس کو چلانے والا کوئی چاہیے ظاہر ایسے نظر آتا ہے اتنے خوبصورت نظام ہے قوانین سے چل رہا ہے اس ہی کو نیچری کہتے ہیں کہ قوانین کو خدا مان لینا کوئی خدا نہیں ہے بس یہ قوانین ہیں تو اسی طرح سے وہ پہلی جو تھیوریز تھی وہ قوانین کے مطابق نہیں مگر داروین نے یہ پورا ایکسیڈنٹ سے حادثاتی طور پر ہو سکتا ہے اور اس کی ایک تفصیل ہے جس میں میں ابھی نہیں جاتا مگر بات یہ ہے کہ نیوٹن کے زمانے میں بہت ساری چیزیں پتا نہیں تھی خلیہ خاص طور پر نہیں پتا تھا اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر گوشت کو مٹی میں ڈال دیا جائے تو اس کے پاس کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا خیال تھا کہ گوشت خود ہی کیڑا بن بنتا ہے تو اس زمانے میں ان کا خیال تھا کہ زندگی کا وجود اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ وہ خود بخود یعنی مٹی سے اُبھر جائے اور کوئی بہت معمولی سا زندگی کی شکل بن جائے تو جو اور جنیٹکس بھی نہیں معلوم تھی یہ بہت اہم بات ہے کہ خولیہ تو سیل ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایک اس کا ایک میکنزم ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کو چلاتا ہے تو اور جو انسان کی جو تو دو طرح کی انسان کے اندر دو طرح کی صفات ہوتی ہیں ایک تو وہ ہیں جو جیسے میں ورزش کروں تو میرے مسلز بڑے ہو جائیں گے مگر یہ یعنی ایک چیز ہے جو میرے اندر پروگرام ہے جو جینز سے آتی ہے وہ جینز جو ہیں وہ اس بدن کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ماں باپ کی جو جینز ہیں وہ مل جاتے ہیں آدھا جین ماں کا ہوتا ہے آدھا جین باپ کا ہوتا دونوں مل کے پھر بچہ لگوں کو داروین نے تھی پیش کی وہ غلط تھی سب کو معلوم ہے اس نے کہا کہ اگر آدمی ورزس کر مضبوط ہو جائے تو اس کے بیٹے میں بھی یہ صفت آجائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ بعض صفت جو انسان حاصل کرتا ہے اپنی محنت سے وہ نہیں ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے بلکہ وہ اس کو خود محنت کرنی پڑے گی ہمارا دین بھی ایسا ہی ہے اس کو اپنی خود محنت سے حاصل کرنا ہوتا ہے باپ کی محنت سے ہم لوگ فائدہ نہیں لے بعض چیزیں جو ورثے میں مل جاتی ہیں اگر باپ اس کے اندر رنگ اس کی آنکھوں کا یہ سب ورثے میں ملتا ہے اور بعض جیزیں ورثے میں نہیں ملتی ہیں تو داروین کے زمانے میں اس کی معلومات نہیں تھی لوگ کو تو داروین نے جو تھیوری پیش کی وہ غلط تھی اب جب یہ جینز کا مسئلہ آیا کہ تو پھر ان کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی کہ یہ تو داروین غلط ہو گیا اب ہمارے جو دین یعنی الہاد اس کی بنیاد ہی اٹ گئی اب ہم کیا کریں پھر انہیں نے ایک نئی تھیوری بنائی پوری جس کو جینز اور میوٹیشنز جو کہ بہت ہی انہونی اور عجیب اور غیر معقول ہیں اور مگر آج کل بات یہ ہے کہ اس پہ لڑائی بھی بہت سخت امریکہ میں بھی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو ایک محض تھیوری ہے مفروضہ ہے اور ہمیں بھی سکھلانے دیں کریشن سائنس کہتے ہیں اس کو آپ ایسی مفروضہ تھیوری بنا رہے ہیں جس کوئی ثبوت نہیں آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پڑھانے دیں کہ اللہ نے انسان کو بنائے تاکہ برابر برابر ہو آپ بھی ایک مفروضہ پیش کریں ہم بھی اپنا مفروضہ پیش کر دیں تو اس کی اجازت نہیں ملی انہوں نے کہ سائنس تحقیق یہ ہی ہے یہاں ایک اہم بات ہے سائنس جو ہے اس کا بائی دیفنیشن جس مشاہدہ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس تعلیم تو یہی ہے کہ جیسا ہی مفروضہ ہو جیسا ہی انہونی بات ہو مگر وہ سائنس ہے کیونکہ آپ مشاہدے کی بات کر رہے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی چیز کو لے کے آئیں کہ اللہ تعالی نے بنایا تو یہ غیر سائنس ی ہو گیا تو اب تو ان کی بات نہیں تسلیم کی گئی تو اب بات یہ ہے کہ دو تین یہاں پہ مسئلے ہیں بڑے بڑے جس طرح سے وہ کائنات کی تخلیق کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں اسی طرح سے یہ جو خلیہ ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ایک پورا شہر کے اندر یعنی ایک خلیہ پتہ نہیں اس کو پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین ایسے ایسے اس میں نظام ہے اور وہ بھی ایک ایسی چھوٹی چیز میں جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے آنکھوں سے مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر اللہ نے یعنی یہ سوچنے کی بات ہے جس طرح سے بیج ہے اس کے اندر اللہ نے پورا درخت بند کر رکھا ہے بلکہ بزرگان فرماتے ہیں کہ درخت کہا تو سمجھا نہیں اس میں تو جنگل بند کر رکھا ہے اللہ نے تو اس کے اندر سوچنے کی جس کی وہ ضرورت ہے اس کو نکالتی ہے اور اس سے وہ جڑ بھی بناتی ہے اور تنہ بھی بناتی ہے اور وارٹر پمپ بھی بناتی ہے اور پھل بھی بناتی ہے اور پتہ بھی بناتی ہے بلکل ہی مہیور العقول بات ہے اسی طرح سے وہ خلیاں اس سے بھی زیادہ پیچیتا ہے تو اب یہ تو کوئی بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ یہ خود سے بن گیا تو اب یہ اور کوئی بھی تسلیم سائنس دار بھی نہیں تسلیم کرتے اب یہ کیسے بنا اب یہ ایک معمومہ ہے جو سائنس دار جس کا کوئی حل نہیں ہے انہوں نے ایک خیالی دنیا بنائی کہ اچھا اس وقت تو یہ نہیں بن سکتا ہے پرانے زمانے میں پوری دنیا کھول رہی تھی وہاں پہ صرف پانی پانی تھا اور اس پانی میں تنانچہ انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا پانی لیا اس کو کھولایا اس میں باز دالے کہ اس طرح سے جو زندگی کا جو سب سے جو چھوٹا ہے اس کو کہتے ہیں RNA نیوکلیک آسیڈ وہ کسی طرح سے خود بخود اس میں بن جائے بہت انہوں نے چلایا گھمایا پھر آیا اور نہیں ہوا پھر انہوں نے اس میں تھوڑی سی چیٹنگ کر دی اس میں کہ تھوڑا سا اس میں RNA ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ جب انہوں نے RNA ڈال دی اس میں تھوڑا سا اس میں اور RNA بنا دی تو انہوں نے کہا ہم نے حیات کو تخلیق کر دکھا دیا آج بھی سائنسی کتابوں یہی ملتا ہے کہ ہم نے دکھلا دیا ثابت کر دیا کہ کچھ نہیں سے زندگی وجود میں آ دے آپ کہتے ہیں مگر آپ نے اس چیٹنگ کی اس نے کہ بات یہ کہ وہ تو لاکھوں عربوں سال تھی تو اس میں ایک ایسے خود بخود حادثاتی طور پر پیدا ہو گیا تو اس کے بعد کائنات چل گئی تو یہ جو ہے نا یہ دھوکہ دیتے نا اس کے ایاری کو دیکھ ہماری سادگی کو دیکھ کیا ہے مشیر ہمیں یعنی ان سے یہ سب ان کے جو چھپایا وہ نکال کے لانا ہوگا اس طرح سے یہ کرک واتسن ہے مشہور سائنٹس ان کو نوبل پرائز ملا ہے انہوں نے وہ نظام نکالا ہے کہ ایک سیل جو ہے وہ کیسے دو بنتا ہے اب یہ اس بڑے سارے معمے ہیں جو جس کا کوئی جواب کسی کو نہیں بتائے لیکن انسان کی ذات کا خلق الانسان من علق ہے کیوں یہاں پہ اللہ تعالی یہ بات آ رہے ہیں اللہ تعالی کے وجود کے دلائل ہیں اور ایک نہیں بہت سارے ہیں اول تو یہ ہے علق کی تصویر تفسیر کی جاتے کہ جمع مگر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو یعنی علق کے دو تین اور مطالب ہیں جو زیادہ ایک تو علق ہے مولق سے جو لٹکتی ہوئی چیز تو حقیقت ہے کہ جو خلیا بنتا ہے پہلا وہ لٹک جاتا ہے جا کے وہ ایک دیوان سل وال ہوتی ہے اور بھی اس کے چیز کہتے ہیں جس جرم سل کہتے ہیں اس کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورا آگے یعنی بیج کی طرح سے ہوتا ہے جس سے آگے انسان کی ساخت ہو جاتا ہے اچھا اب وہ سل ایک سے دو ہو جاتا ہے دو سے چار ہو جاتا ہے اچھا وہ سب ایک ہی جیسے ہوتے سارے سل ایک جیسے ہو جاتا اب وہ ایک سے دو ہوا دو سے چار ہوا چار سے آٹ ہوا اسی طرح سے چلتا رہتا ہے اب ہر سل کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ خال بن جائے بال بن جائے دل بن جائے پھے بڑا بن جائے اب ان کو پتہ کیا جلتا ہے آپس میں باتیں کیسے کرتے جائے تم سر بن دماغ بن یہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں سوچنے کی بات ہے میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں تم نیجے سر سر رخ سوال رہا کسی کا نہیں بتا اللہ تعالی کہ میں بناتا ہوں میں اتی تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم سائنس اس طرح سے بتائیں کہ دیکھو یہ سائنس تو ہمارے بچے الہاد نہیں سیکھیں مگر وہ کافر لوگ کی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ سب کفر سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو آتا نہیں ہے یہ بہت بڑے مسئلے کی بات ہے تو یہ جو کرک ہے اس نے وہ نظام ڈسکور کیا جس سے ایک خلیا جو ہے وہ دو بنتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہنی ہیں اس نے بے ساختہ پڑھا اس کی قول ابھی انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا پہلی مرتبہ مشاہدہ کیا اور اس دیکھنے کی چیز ہے واقعی آپ لوگ کبھی اس کو میں یہاں پہ اس تصویر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک سیڑھی کو سوچیں پھر اس کو موڑ دیں یعنی موڑی بھی سیڑھی ہوتی ہے اب وہ اوپر سیڑنل جاتا ہے اور یہ بھی ایک یعنی جو کرسٹین ہیں انہوں نے تھوڑا اس میں زیادہ تحقیق کر رکھی ہے یہ سیڑنل جو جاتا ہے یعنی ایک 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 فیکٹری ہوتی وہاں پہ ایک پیغام جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ چار کھلے ہوئے چیزیں ہیں اور اس مقابل آجاتے ہیں اور وہ ان سے جڑ جاتے ہیں دوسری طرف پھر سے ایک سیڑی بلتی ہے یہ کھلتا جاتا ہے اور وہ نئے آکے جڑتے جاتے ہیں تو آخر میں وہ بلکل ہو بہو ایک سے دو بن جاتا ہے اس نے کہا کہ یہ میں نے دولت تھا اس بیچار کو یعنی تعفیق نہیں ملی تو اس نے یہ کہا کہ یہ بات تو سوچتا رہا سوچتا رہا کیا کرے اس نے کہا کہ یہ بات تو خیر بائید از عقل ہے کہ زندگی خود سے وجود میں آجائے ہو نہیں سکتا تو پھر کیا ہوا اس نے کہ کوئی بہت دور ستارے پہ کوئی ایلین لائف فارم تھا کوئی گرریخ کی زندگی تھی انہوں نے راکٹ شپ میں خلیے ڈال کے ان کا پینس پر میں اس کا ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ساری کائنات میں زندگی وجود میں آجائے تو انہوں نے راکٹ شپ بنا بنا کے بھیجیں اس میں سے آگے زمین پہ لائنڈ کی اور اس میں سے زندگی نکلی اس سے عمل ہو اب یہ سائنس دان آپ کو جو نوبل پرائز ویننگ یہ بتلا رہے ہیں یعنی اب ہم ہم ان سے ڈرتے ہیں بچے جیسی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کے میدان پہ شکست دینی ہے تو جس طرح سے اب مثلا اب سائنس کی بات کہ حقیقت یہ ہے کیا یہ کرک دو لوگ ہیں کرک اور واتسن ان میں سے میرا خیال میں کرک ہے جس نے یہ بات کہی ہے اور پھر اس نے اس کی تعویل بھی بعد میں بتائی ہے کہ کس طرح سے زندگی وجود میں آئی تو یہ بات ہم لوگ بہت سے کہتے رہے ہیں مگر ایمان کی زور پہ یہ مغرب نے سب کچھ جو کچھ سیکھا وہ مسلمانوں سے سیکھا مگر اس کی یعنی کوئی ہماری بات کو سی ریسلی لیتا نہیں اور لینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اس کی تحقیق نہیں کر رکھی مگر مغرب میں زمانہ تاریکی تھا میڈل ایجز ڈارک ایجز اس کو کہتے ہیں اب وہ تاریکی کے بعد ہمارے انلائٹنمنٹ ہوا یعنی نور روشنی کا دور آیا تو یہ کیسے ہوا خود بخود ہوگا ہاں سہرہ میں ایک شمہ جل اپڑی تو یہ کیسے ہوا اس کی اصل میں ہمیں تفصیل جاننے کی ضرورت ہے صرف ایک مبہمتہ یعنی جنرل سی بات کہتی ہے ہم نے مسلمانوں اسی کا حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس علوم میں ان سے بہت آگے تھے تو بات یہ ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کا معاشرہ بہت ایڈوانس تھا اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں اچھا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ دنیا کی حکومت عدل بدلتے رہتے تو 600 سال بلکہ 800 سال تک مسلمانوں نے سپین پر حکومت کی اور وہاں کی قرطبہ کی جو لائبریری تھی اس میں دنیا جہان کا خزانت تھا اتنی بڑی لائبریری تھی کہ صرف ایک بغداد کی لائبریری کا مقابلہ تھا بائی دوئے یہ بات سمجھ نہیں کیا کہ وہ علم جو ہمیں عطا ہوا تھا اسی کی ودولت کی امت چڑھ اور اللہ اس زمانے میں کتابت جو حات سے کی جات تھی جب کتاب جل گئی وہ علم ختم ہو گیا اب تو ہمارے پاس رنٹنگ پریس ہے ایک کتاب کی زندگی بھر کی محنت ختم ہو گئی یہ بہت بڑا سان ہے بہت بڑا علمیاں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کی بھی وجوہات ہیں تو جب یہ ہمارا معاشرہ وہاں جیسے کہ ہر چیز کا ایک عمر ہوتی ہے اسی طرح سے یہ سلطنت کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اس میں روج ہوا پھر زوال ہوا اس میں یعنی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ عیش و عشرت میں پڑ گئے مسلمان وہاں ان کے پاس یعنی دنیا کھول دی اللہ تعالیٰ نے شراب ان کے عیش و عشرت کا سوان دے کے ابھی بھی انسان ٹھٹک جاتے گا آج بھی ہمارے جو سب سے بڑے بڑے نواب ہیں وہ اس شان و شوقت تک نہیں پہنچے ہیں جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے تو چھ سال حکومت کی پھر چونکہ وہ شان و عشرت میں پڑ گئے یعنی وہ کئی لوگوں نے اس کے نظارے بتائیں کہ کیا ہے کہ وہ جب وہ لوگ وحشی تھے یعنی جو یورپ والے تھے وہ بربر تھے جس طرح سے ہر زمانے میں ہی ہوا ہے کہ معاشرہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ عشرت میں پھنچ جاتے ہیں پھر ایک نوجوان نسل آتی ہے جو سہرہ نشین ہوتے ہیں جو بہت ہی معمولی زندگی کے حدد ہارڈی سخت جان ہوتے ہیں اور وہ جا کے پھر اس کو تیس نیس کرے دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اب وہ لڑنے کے ذوقی نہیں رہا وہ تو تو اسی طرح سے ان لوگوں نے آکے اسلامی اندلس کو ختم کر دیا اور ان کے ہاتھ میں یہ خزانہ ہاتھ آ گیا گرتبہ کی لائبری جو یعنی ان کے سوچ اور مہمہ گمان سے بھی زیادہ تھا یعنی وہ ان کی سوچ سے یعنی ہزاروں سال آگے تھا ابھی بھی وہ اس کو نہیں سمجھ سکے ہیں ابھی تین سو سال کے تو ان کا اروج ہے وہ حضب نہیں ہوا ہے ایک گادی نے بہت مزے کی بات کہی تھی اسے کسی نے پوچھا کہ what do you think of western civilization تمہیں مغربی تحذیب کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہوگی اگر ایسا ہو جائیں یعنی وہ تحذیب یافتہ ہو جائیں ابھی تک وہاں تک پہنچے نہیں ہیں تو اب بہت اہم بات ہے جو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یعنی اس بمانے میں کیاتھولک چرچ تھا صرف کیاتھولک چرچ تھا اور اس نے بہت ہی ایک چیز انکوزیشن بتا نہیں ہے آپ لوگ نے سنا ہے کہ یہ اس کا کام تھا دراصل یہ انکوزیشن اس لیے شروع ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ فرمائے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا تحفظ کریں گے چودہ سو بانوے کی بات ہے اور اسی شرط پہ انہوں نے مسلمانوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یعنی ددار ہوالی کر دیا کہ ہم مسلمانوں کا پھر چودہ سو چورانوے میں انہوں نے اس کو فسق کر دیا انہوں نے کہا کہ اب یہاں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے اور یا تو تم عیسائی ہو جاؤ یا تم قتل کر دی جاؤ یا تم چلے جاؤ تو بہت سارے لوگ خفیہ طور پہ یعنی اپنے اسلام کو قائم رکھتے ہوئے خفیہ یعنی اسلام کو خفیہ رکھتے ہوئے عیسائی بن گئے تو پھر یہ انکوزیشن شروعا کہ پتہ کریں کہ کون یعنی چھپ کے چھپ کے مسلمان بنا ہوا ہے تو اس میں مثلا بچوں کو ٹافی کھلاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارا باپ کہیں وہ اپنے ہاتھوات تو نہیں دھوتا ہے کیونکہ عیسائیوں کے اندر صفائی بھائی کر تو کوئی کونسیکٹ نہیں ہاتھ دھو لیا تو اس کے محنی کہ مسلمان ہیں تو یہ ادارہ نہ صرف یہ کہ صرف مسلمانوں کا تھا بلکہ مسلمانوں کی تعلیمات کا بہت گہرہ اثر تھا سارے مفکرین یورپ پہ بڑے بڑے ان کے جو علماء تھے وہ سب عربی جانتے تھے عربی پڑھتے تھے اور اکثر اسلامی فلسفہ کی خیالات کا اضار کرتے ہیں جس کا کاتھلک چیک بہت زور شور سے رد کرتا تھا اور ہیرسی کہتے ہیں ہیرسی کیا ہوتا ہے یہ جو دین کے بڑے دنی بڑا دنی بڑا دنی ادھا دی اس کو قتل کر دیئے تھے اور worksheetенной تھے یعنی صرف قتل کرنے پہ وہ نہیں اکتفا کرتے تھے بلکہ اس کو ٹورچر کیا جاتا تھا اس کو شدت سے تکلیف دی جاتی تھی عذیت دی جاتی تھی تو اس پہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہ عربوں کی چیزوں کو نقل کرتے تھے وہ اپنی اظہار نہیں کرتے تھے کہ یہ ہم نے نقل کیا ہے وہ کہتے تھے یہ میں نے خود سے ایجاد کیا ہے اب بہت مشہور ہے یورپ والوں کو یہ خیال ہے یورپ والوں کا کہ عقل کا سورج یورپ ہی میں تلو ہوا ساری دنیا اندھیرے میں تھی یہ جو انلائٹنمنٹ کی سٹوری کہی جاتی ہے جو ان لوگوں کی ذہن میں تو بسی بھی ہمارے بچوں کی ذہن میں بھی یہی بات آ گئی ہے انفورچنٹلی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ انسان عقل اور شعور یورپ والوں نے سیکھا اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس عقلی نہیں تھی سائنس بھی ہماری ایجاد ہے وہ کہتے ہیں اور یہ بات اور چونکہ سائنس ان کا دین ہے اور اس کی حیبت سارے لوگوں پہ ہیں وہ اس کے سامنے سجدہ کیے ہوئے تو چنانچہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ سائنس ہم نے ایجاد کی تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں تمہارے دیندار لوگوں کی بات مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے اور آخرت ہے مگر دنیا میں جو کام کا علم ہے وہ تو سارے ان کی ایجاد ہیں اب اس سے ایک دین بہت بڑی کہہ نہیں دین یہ چیز ہے جو صرف آخرت میں کام آتی ہے دنیا میں تو اس کا کوئی کام نہیں تو ٹھیک ہے ہم جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم سیکھ لیں گے دین ابھی ہمیں دنیا چلانے دو تو یہ بہت بڑی تو یہ بات جو انہوں نے چلائی ہوئی ہے کہ سائنس یورپ کی ایجاد ہے یہ دراصل غلط اس میں بڑے بڑے ان کے ہیرو ہیں سب سے بڑا ان کے ہیرو کپرنکس ہے کپرنکس نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی کہ نظام جو ہے وہ شمس شمسی نظام بجائے اس کے ایک ارزی نظام اور اس نے کچھ ریاضیات کے فارمولا ایسے پیش کیے جو نئے تھے پہلے یا نہیں ایک آ جاتا تھا کہ یہ دائرہ ہے مگر دائرہ نہیں ہے بلکہ ایلپس ہے بتا نہیں ایلپس کو کیا کہتے ہیں وہ زیادہ ایلہان بیز بھی ہے چھیک ہے تو یہ اس نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہیرو ہے ہمارا اور اس نے جو ہے پہلی مرتبہ ساری دنیا میں یہ بات پیش کی اب بات یہ ہے کہ جو بات اس نے کہی وہ ایک ہمارے ابن شاتر ہیں انہوں نے کہی تھی یہ بات اور اس نے ہو بہو اس کا جو ڈائیگرام ہے جو اس کی کتاب میں موجود ہے وہ اگزیکٹ سیم بالکل کاربن کاپی جس کو کہا جائے ایڈٹو کاپی اس نے کیا ہوا ہے اب اسی طرح سے ساری باتیں اس کی ہماری مسلمانوں کی کتابیں مل جاتی ہیں اب یعنی دیکھیں اگر ہم ایک جنرل بات کہیں کہ کوپرنکس نے تو مسلمانوں سے کاپی کیا تھا کوئی ہماری بات نہیں سنے گا مگر کیونکہ یہ ان کا ہیرو ہے ہم اس کی ہیرو کی وہ مگر اب اس کی تفصیل ہے اس کا ایک دوست تھا اس کا نام تھا الیکزینڈرس کلٹیٹس اس کو دس سال چرچ نے قید کر کے رکھا اور اس کو ٹورچر کیا ہیرسی کے لیے اسی کام کے لیے تو اب وہ بچارک کیسے کرتا ہم اس کے بچارک کیسے اظہار کرتا کہ میں نے یہ مسلمانوں سے لیا ہے جبکہ اس کو یہ خطرہ تھا تو اس نے تو چھپانا اس کو لازمی تھا اور اس نے ہاں اس کے اپنے موت کے قریب میں نے لکھا ہوا تھا مگر اس نے اپنے موت کے قریب ہی اس کو پیش کیا کہ یہ ہے اس کے بعد پھر اس کی بات مشور ہوئی ہے ہمارے ایک عالم ہے مولانا موسیٰ روحانی آپ کا نام سنو گا انہوں نے لکھا ہے کہ کوپر ٹیکس نے اپنی کسی کتاب میں اس بات پر اقرار کیا ہے کہ اس نے یہ نظریہ ابو اسحاق ابراہیم الزرقالی الاندمسی کی کتاب سے میں نے نکل گیا ہے صحیح اور بہت اچھی گا اور دراصل وہ یونانی زبان سے واقف تھا اور یہ ابن شاتر کی کتاب ابن شاتر کی کتاب میں کسی اور کا نقل تھا وہ خود اس کا موجد نہیں تھا چنانچہ ابن شاتر نے وہ صرف ایک مجموعہ ہے تو اس میں سے وہ ابن شاتر کی کتاب ویٹیکن لائبرری میں موجود ہے ویزنٹین گریک میں اور کوپرنکس گریک جانتا تھا اب اس سے زیادہ اب پھر بھی ہم ان سے کہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں وہ بہت اقل مند آدمی تھا کوپرنکس اور وہ خود سے اس کو دریافت کر سکتا تھا اس کے اندر یہ استعداد تھی اب اگر کوئی آدمی ماننا ہی نہ چاہے تو پھر ہم کیا کرے بہانی اظہار ہیں مگر یعنی کم از کم ہم عام زی اقل زی شورت کو آدمی کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں تو یہ صرف ایک مثال ہے اس طرح کی بے شمار مثال ہیں میزیکلی ساری چیزیں ان کے پاس آئیں مزید کی بات یہ اس سے بھی کام نہیں بنے گا ہمارا مزید کی بات یہ کہ سائنس کیا ہے یہ لوگ ابھی تک نہیں سمجھے یہ اصل بات ہے کہ ابھی بھی ہمارا دین ہمارے علماء سائنس کے بارے میں جو بات بتلا سکتے ہیں وہ ان کو ابھی تک حاصل نہیں ہے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ کہنا کہ ہمارے پدرم سلطان بھو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمارے پدر کے پاس علوم تھے وہ ابھی بھی مفید اور کارمت ہیں تب ہم کچھ کہہ سکتے ہیں تو چنانچہ بہت ساری چیزیں ایک تو وہ میدان ہے جو انہیں چھوڑ دیئے ہیں جیسے کردار سازی جس میں ہم بہت آگئے ہیں اب وہ لوگ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں ان کو اب احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا غلطی کی ہے اب کردار سازی کے یہ کورس بنا رہے ہیں اب یہ ٹائم منجمنٹ کے کورس مگر ابھی بھی گنگا الٹی چل رہی ہے یعنی وہ جو ٹٹول ٹٹول کے اندھیرے میں ایک دو بیبی قدم اٹھا رہے ہیں ہم انہی کی نقل میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ ہم ان سے بہت بہترین نظام معاشیات میں بھی سیاسیات میں بھی ہر جگہ پیش کر سکتے ہیں مگر اب اس خالی دعوے کو اسے کام نہیں بنے گا اس کی مدلل طور پر ان کے علماء ان کے میدان پر ان کی بات کو لے کے آپ یہ کہتے ہیں اور اس کی آپ یہ دلیل دیتے ہیں اس دلیل میں یہ نقص ہے اور اس کے خلاف یہ کہا جا سکتا ہے اس کے لئے پورا نیا علم الکلام کی ضرورت ہے جس کی ابھی تک کچھ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ دے رہی ہے دے رہے بہت سارے لوگ بہت سی محنت کر رہے ہیں مگر ابھی یعنی تھوڑا چھوٹی 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 کلیاں نظر آ رہی ہیں ابھی اس پر آگے بہت سارا کام ہے اور یہ آپ کے کندوں پر امت کے دفاع کا بہت بڑا بہت بڑا بوجھ ہے تو ٹھیک ہے میرے خیال میں ایک دو بات میں آج تھی مگر بات یہاں پر میں ختم کرتا ہوں ایک سوال مجھے ضرور بنیادی نظریات ہیں سائنسی کے سمجھے تو اندہ کم اختلف کتابیں ہیں بہت ساری اگر یقجاکسجے کا مل سکتے ہیں جانئے جو بات انہوں نے لکھی وہ تفصیلوں نے اس کی